جمعوں کے یواؤں کے ساتھ اس حکومت میں جتنا بید باب ہوا ہے وہ آج تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے جس طرح سے جمعوں کشمیر کی بھرتیوں کو کھارش کیا گیا ہے وہ جمعوں پراند کے ساتھ بید باب کی آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے ان بھرتیوں کو اس لیے کھارش کر دیا گیا کیونکہ جمعوں کے یواؤں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں زیادہ آ رہے ہیں حالانکہ ان بھرتیوں کو ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انجام دیا گیا تھا اور دیش کی ایک بہت ہی ریپیوٹڈ آرگنائزیشن ہے جس نے جمعوں کشمیر کی بھرتیوں کو فائنلائز کیا تھا لیکن جب گورنر مغودے نے یہ قلاصہ کیا اور یہ بتایا کہ اس میں جمعوں کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور اس لیے ان بھرتیوں کو کھارش کیا ہے یہ جمعوں کے یواؤں کی امیدوں کے اوپر نہ کہاول ایک تشارہ گات ہے بلکہ جمعوں کے یواؤں کے ساتھ ایک بہت بڑی بینصافی ہے ایک بہت بڑا انجسٹس ہے جو بی جے پی کی حکومت میں ہوا جس بی جے پی کو یہاں کے لوگوں نے پچیس سیٹیں دی تھی اور دو میمبر پانڈیمنٹ بنائے تھے اسی طریقے سے جمعوں پراند کے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے کرمچاریوں کو جس طریقے سے نکالا گیا ہے وہ سرسر غلط ہے بہت نندنے ہے اور اتنا کنڈیم نیبل ہے اتنا شرمناک ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نہ کہ ولکہ اندر سرکار کو بلکہ یہاں کے یواؤں کو آنے والے وقت میں اس کا فمائزہ بکتنا پڑے گا یہ کرمچاری جو ہے سالو چوبیس کے تحت لگائے گئے تھے کشمیر میں بھی لگائے گئے جمعوں میں بھی لگائے گئے لیکن کشمیر میں جہاں یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہی جمعوں کے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ان سٹاف نرسز کو ان پیرامیڈیکلز کو اور دوسرے جو کرمچاری لگائے گئے تھے ان کو نشکاست کیا جانا ایک بید باپ کی بھی بہت بڑی مثال ہے اور ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ رینسٹیٹ کیا جائے پینتھرس پارٹی شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جس طریقے سے جمعوں کے یوماؤں کی اندیکھی بی جے پی کی حکومت میں ہوئی ہے آرے والے وقت میں نوجوان جو ہے وہ اس کا صلح بی جے پی کو دیکھا میں پینتھرس پارٹی کی طرف سے اشواسن دینا چاہتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو کہ آپ کی لڑائی جو ہے وہ پائے تکمیل تک پینتھرس پارٹی لے جائے گی اور پوری شدد کے ساتھ نوجوانوں کی آواز بن کر ان کے ادھکار کے لیے پوری پورے جو ہے ان مسئلوں کو اٹھائے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جواب دے بنائے گی